موسیقی 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 کروں گا جو اس واقعے سے مطالق تو نہیں ہے کیونکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر منورٹیز بہت زیادہ ہیں کچھ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہاں پر جو اقلیت ہیں کیا وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں یا کچھ حکومتی لیول پر کوشش کی گئی ہے ان کا اعتماد بحال کرنے کی یہ واقعی صحیح بات ہے یہاں پہ جو کندگورد زلہ ہے وہ بالکل جو اقلیتی برادری ہے وہ ان میں زیادہ اقلیتی برادری رہتی ہے شہروں میں یہاں پہ جو ہمان ہمان کا صورتحال ہے وہ مختلف واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ لوٹ مار کے ڈکیتی کے اغوا براتاوان کے یہاں پہ روز کا معمول ہوتے ہیں اقلیت برادری عدم تحفظ کا شکار ہے میں آپ کو یہ بھی بات بتا تھا چلوں کہ جو اقلیت برادری یہاں سے اکثیر تعداد میں جو ہے نا وہ اندوستان کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں روز یہاں سے جتوں کی صورت میں اقلیت برادری جو ہے اپنے نوجوانوں کو اپنے جو کاروبار ہیں وہ صفٹ کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو فکر کی بات ہے یہاں پہ خوف و عراس ہوتا ہے اقلیت برادری میں یہاں پہ مسلح افراد دن دیارے آتے ہیں دکانوں سے لوٹتے ہیں اپنے گھروں میں مسکلے دلیب یہ بتائیں ابھی جو یہ کاروکاری کا واقعہ پیش آیا ہے اس سارے صورتحال میں پولیس کا کوئی رول نہیں ہوتا پولیس کا کوئی کردار نہیں ہوتا ان کے اپنے بنائے وے قانون نے الزام لگا اگر کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرے شہر میں بیٹھا ہو اگر کسی نے شوہر نے یا بھائی نے یا باپ نے کاروکاری کا الزام کسی خواتین پہ لگا دیا تو وہ جو نوجوان اس کے زد میں آتا ہے اس کو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے یہاں پہ سردار اندھیر نگری ہے یہاں پہ سردار ان کو جرمانہ لے کے دیتے ہیں اگر نہیں لے کے دیتے ہیں تو اسی طرح نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے اسی طرح خواتین کو قتل ابھی میں صبحوں کا جو واقعہ ہے رسلدار جو پولیس ہے وہاں پہ گئی ہے دو نوجوانوں کے لاش تو انہوں نے دے دی ہیں لیکن خواتین کے لاش ان کے ورطانے غائب کر دی ہیں ابھی تک لاشوں کو ہی برامن نہیں کر دیتے ہیں بہت شکریہ دلیب تھاکور آپ کا بہت شکریہ حقینا ایسے علاقوں میں ایسے قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جاز جگہے سپیشلی اندرونے سندھ اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش آتے ہیں اس حوالے سے جیسے ہی مزید کوئی اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور کچھ اہم خبریں جو جیسا کہ روزان ہم لیتے ہیں سعید کازی صاحب سے اور سمی ابراہیم صاحب سے سعید کازی صاحب سے آج پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبریں ہیں شازیہ میں آغاز میں بات کروں گا ابھی آپ نے شروع میں جب اپن کیا پروگرام تو آپ بات کر رہی پرائیم صاحب کا جب مقدمہ ہے اس سے تو لوگوں کچھ فرق پڑے یا نہ پڑے جو بھی ان کی ڈیسٹنی ہیں مگر جو میرے پاس خبریں ہیں اس سے عام لوگوں کو بڑا فرق پڑتا ہے مثال کے طور پہ جو ڈی ایف آئی جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ فارن انویسمنٹ یا بیرونی سرمایہ کاری اس میں ایک بہت بڑی گراوٹ آئی ہے پہلے آٹھ مہینوں میں اور جس کی وجہ سے اب یہ باقی کی جو 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 باتیں ہیں اور جو بربادی ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا اور کیومیلیٹیو ڈیفیسٹ ریکارڈ حدوں کو پہنچ گئے اور جب یہ ریکارڈ حدوں پہ پہ پہنچتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا بوج عوام پہ پڑتا ہے یوٹیلیٹی مہنگی ہوتی ہے یوٹیلیٹی پہ آپ کو جو ہے ٹیکس لگانا پڑتا ہے انفلیشن کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دی گئی ہے ایک نومک کوارڈینیشن کمیٹی میں اس میں ہمیں پتا چلا ہے جو ہمارے افیشل جو ہیں ڈیٹا کہ ہم اس علاقے میں ایک آدھ ملک کو چھوڑ کے سب سے آگے ہیں مہنگائی میں جو مہنگائی یہاں مہانہ روزانہ اور ہر ہفتے کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور آخر میں میں ایک اور بڑی چٹ پٹی خبر اس کا ذکر کروں گا کہ اتر پردیش میں اور انڈیا میں بھی جرم اور سیاست کا کیا رشتہ ہے اور جو کیابنٹ بنی ہے اتر پردیش میں اس میں کتنے ہارڈنڈ کرمینل یا جرائم پیشہ لوگ ہیں سی سامی صاحب آپ نے ذکر کیا جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن کا اور پاک امریکہ تعلقات کا تو جو سفارشات آج پیش کی جائیں گی اس میں تھوڑا ہمیں یہ علم ہوئے کہ ایک بات جس پر غور کیا جائے گا اور زور دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تمام معاہدیں ہیں وہ تحریری ہونے چاہیے تعاون کے کیونکہ سے پہلے ماضی میں بہت ساری کومیٹمنٹس تھی وربل جیسے پرویز مشہر صاحب کو فون آیا انہوں نے کہا تو ایک یہ بڑی بات ہے اور ایک اور اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جب سفارشات کو فائنل چکل دی گئی ہے تو ایوان صدر میں جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کی عسکری قیادت موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیول قیادت ہے جس میں اتحادی جماعتوں کے سربراہ بھی ہیں وہ بھی شریک تھے اور ایک بڑی گفتگو ہوئی جس کے بعد ان سفارشات کو مرتب کیا گیا تو اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اسی سے ایک اور جڑی ہوئی بات ہے پاکستان ملٹری میں ایک ٹریکورٹ مارشل کیا جا رہا ہے برگیڈیر علی کا ان کے دوست یہ کہتے ہیں برگیڈیر علی کے ان کو اس بات کی سزا دی جاری ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر یہ بات کہی تھی کہ امریکہ پر انحصار کم کیا جائے اور پاکستان کو اپنے ذرائع جو ہے ڈیولپ کرنے چاہیے تو اس پر دیکھیں گے کہ برگیڈیر علی کا کیس ہے کیا کیا واقعی ان کو امریکہ دشمنی کی سزا دی جاری ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور بات ہے رحمان ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو بھتا لیا جا رہا ہے پورے ملک میں خاصت اور پر کراچی میں اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی چلیں شکر ہے چار سال حکومت میں ہو گیا آپ انہیں خیال آئی گیا کہ بھتے کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے لیکن حیران ہوں گی آپ یہ بات سنکے کہ جو حالات ہیں کراچی میں ایک علاقہ ہے کراچی کا کٹی پہاڑی اس میں تقریباً یہ ساڑھے چار لاکھ کی عبادی ہے جو سکول ہے بچوں کے گزشتہ کئی ماہ سے بند ہیں اور تیس ہزار بچے جو ہیں وہ گزشتہ کئی ماہ سے سکول میں نہیں جا رہا ہے اس ساری صورتحال پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ایک سپیکر ہے بلوچستان اسمبلی کے اسلم بہتانی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جو بلوچ نیشنلس لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک پاکستان کی فوج ان مذاکرات میں شریک نہ ہو اور اس کے علاوہ بات کریں گے سپریم کورٹ کی رولنگ کا کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ملک میں کوئی بھی پولیس کسی بھی آدمی کو اگر ایف آئی آر درج نہ کی جائے اس وقت اس کو حراست میں نہیں لیا جا سکتا اور پھر چودری آمد مختار کا ذکر کریں گے آخر میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ صدر اور وزریعظم کو سیاسی رہنماؤں کی نکلو حرکت کے حوالے سے اور ان کی جو ساری اگاہ رکھتے ہیں اس سے اگاہ رکھتے ہیں تو یہ اس پہ بات کریں گے کہ آخر یہ سیاسی ونگ رکھنے کی ضرورت کیوں ہے سب سے پہلے ہم اپنی خارجہ پولیسی کی بات کر لیتے ہیں سمی صاحب چار سالوں سے تو ہم واضح نہیں کر سکتے ہم کر سکے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کون سے خطوط ہیں جن پر رکھ کر ہمیں چلنا چاہیے کن خطوط پر استوار ہونی چاہیے ہماری خارجہ پولیسی شاید یہ سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ خارجہ پولیسی کے بارے میں نئی سفارشاد بنائی گئی ہیں جس میں فورن آفس کو بھی شامل کیا گیا سب کچھ اور یہ اب پارلیمان میں پیش کی جاری لیکن ایک یہاں پر جو بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دہشتگردی کی جنگ لڑی نو دس سال اور ہمارے بہت سارا اس میں نقصان ہوا جانوں کا بھی اور انفرسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا اب یہ جو ہم نے جو جنگ لڑی امریکہ کے ساتھ مل کے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس تعاون کا کچھ سمر بھی ہو اور سمر کیا ہو سکتا ہے یہی کہ کسی طریقے سے پاکستان ایسی کوئی چیز آئے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آئے کچھ ٹکنالوجی ایسی آئے کہ پاکستان کے غریب عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے وہ تو نہیں ہوا لیکن جب یہ جنگ ختم ہونے جا رہی تھی اور پاکستان کے لیے ایک کیری لوگر بل کی صورت میں ایک گارنٹی بھی موجود تھی پیسے کی تو ہم نے امریکہ سے لڑائی لڑ لی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ کس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ ہم آئیسولیشن میں جا سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بڑے پرانے ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دو ٹوک الفاظمن کے ساتھ بات کر سکیں امداد کی ہم نے لینے ہیں دو ٹوک الفاظمن ہم بات تو کر سکتے ہیں بات ذہانت سے کرنی چاہیے سمجھداری سے کرنی چاہیے اور ملکی مفادات کا تحفظ رکھنا چاہیے اس پولیسی بناتے وقت یہ جو دفاع کانسل کہہ رہی ہے نو اور یہ جو جہادی سوچ ہے ختم کر دیں مار دیں مر جائیں نکل آئیں اس سے فریض کرنا چاہیے لیکن ہاں اپنے ملکی مفادات کا تحفظ رکھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں کرتا امریکہ حملہ چائنا پہ کیوں نہیں ڈرون بیجتا انڈیا پہ کیوں نہیں بیجتا ایون سری لنکا میں کیوں نہیں وہ کہتے دہشتگردیاں چھپے ہیں سارے جہاں آپ کمزور ہیں یہاں دہشتگرد پہلے انہوں نے پیدا کی ہے کولڈ بار میں اب وہ ان کو مارنے آتے ہیں سویڈن پہ کیوں نہیں حملہ آپ کرتے آپ کہتے ہیں ہم برابری میں دو ٹوک کیسے بات کر سکتے ہیں ہم دو ٹوک بات صرف اس وقت کر سکتے ہیں سامیب الرحیم صاحب جس وقت جو ہے ہم ہمارے ہاتھ میں کاسے نہ ہوں ہم اپنے عوام کے لیے اپنی یہ میں ابھی خبریں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا ہم نے معیشت کا جو ہے بربادی کر دی جس ملک میں آپ کی کیٹی آپ کی جیب خالی ہے وہ آپ کیسے معاملہ کریں گے اس سے ابھی یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہوں بعد میں اس میں ہمیں پھر آئی ای ای ایف کے پاس واپس جانا پڑے گا اتنا بڑا خسارہ آ رہا ہے کہ پھر ہم ہاتھ میں لے کے جائیں اور جب وہ بیگرز اور نو چوزر جسے طرح کہتے ہیں کہ آپ جب ان سے پیسے مانگنے جائیں گے تو آپ کو وہ وہ آپ کی آم ٹویسٹنگ کریں گے سے یا آپ کی معیشت پہ ان کے قبضے ہیں تو یہ آپ نہیں کر سکتے جس وقت تک آپ کی اندر ایک خاص معاشی طاقت نہ ہو جیسے میں کل کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں ایک میوچل بلیک میل بن گی ہے ڈپلو میل سی جو ہے اس میں اور اس میں آپ کتنے تاک کیوں نہیں گیا یہ آپ مجھے بتائیں عراق پہ تو انہوں نے حملہ کر دیا مگر نارت کوریا پہ کیوں نہیں کیا اس کے پاس بام تھا اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا جو ایسٹ کوسٹ ہے اس کو ہٹ کر سکتا ہوں تو یہ بات تھی یہ وجہ ہے یہی 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 ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جس کے باعث وہ ہمارے ہم سے ہر بات بنواتے ہیں یہ بتائیے کہ اس میں اب ہونا کیا چاہیے سوال تو یہ ہے کہ یہ جو خارجہ پولیسی بن رہی ہے اس میں ہونا کیا چاہیے ہونا کیا چاہیے وہ ہوگا جو وہ کریں گے آپ کو اور میں کوئی اور اس ملکے عوام کو بہالی ہے بھئی آپ مجھے بتائیں آپ کی پہلیمان کی پچیز قرار زیادہ آج کیا کیا ہوا مشروط ہوں جیلے سفارشات کے بات کر رہet ہے شاکر سرنگی کے پاس چلتے ہیں شاکر سرنگی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے کچھ سفارشات تیار کی ہیں نیٹو سپلائی کی بہالی کے حوالے سے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے سفارشات میں کہا کیا گیا جی شازیہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے تیس سے پینتیس سفارشات اپنی تیار کی ہیں جن میں میجر جو تین چار سفارشات ہیں باقی جو ان کی جو مائنر ہیں وہ ان کے حصے ہیں جن کو تیس پینتیس سفارشات بنایا گیا ہے آج وہ پیش ہوں گی ان میں فوکس اس پہ رکھا گیا ہے کہ ایک تو امریکہ اور نیٹو کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہیں زبانی کلامی ہیں یا یقین دیہانیوں کے ہیں تو ان معاہدوں کو جس طرح سمی صاحب نے کہا یہ کنفرم خبر ہے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو تحریری شکل میں لائے جائے اور جو مروجہ قانون ہے اس کے پٹا اندر جو ہے اس کے مطابق ان کو لائے جائے اور تحریر کیا جائے کوئی معاہدہ یقین دیہانی یا زبانی کلامی کا نہ ہو ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان ڈرون حملوں کو بند کرنے کے حوالے سے بھی قومی سلامتی کمیٹی نے اپنی سفارشات دی ہیں اور جو سفیروں کی کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں اس کانفرنس کی جو سفارشات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے تو آج رضا ربانی اپنے کے ایک قرارداد موو ہوگی جس کے طرح وہ سفارشات پیش کریں گے اچھا نیٹو سپلائے کی جو بحالی ہے انہیں کچھ شرائط سے مشروط کیا گیا ہے ایسی کون سی شرائط ہے جنہیں مشروط کیا گیا ہے کہ ایسا کچھ ہو تو نیٹو سپلائے بحال کی جائے جی شازیہ بلکل شرائط رکھی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ جو ہمارا انفرائی سٹرکچر جو ہے ہمارے روڈ تباہ ہو رہے ہیں نیٹو کے جو کانٹینرز جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ مل نہیں رہا تو اس کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ یا تو جو کانٹینرز نیٹو کے جا رہے ہیں ان کے بدلے ان سے ٹیکس لیا جائے اور مناسب ٹیکس تجویز بھی شاید کیا گیا ہے اس میں اس کے بعد نیٹو کی سپلائے کا جو ہے معاملہ ان کے ساتھ وہ بھی تحریری صورت میں ان کے ساتھ تیع کیا جائے اس میں تجویز دیا گیا ہے لیکن یہ قومی سلامتی کمیٹی کی یہ سفارشات ہیں اب ان کو منظور کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ جون کے توم بھی منظور کر سکتی ہے ان سفارشات کو منوان اور اس میں مزید ترامیم بھی لاسکتی ہے تو تین دن کا یہ اجلاس ہے جوائنٹ سیشن جن میں ان سفارشات کی منظوری دی جائے گی شازیہ اچھا اس میں شاکر ایک یہ بات بھی آئی ہے ڈرون حملوں کے مطالق شاید یہ ایک تجویز تھی کہ یہ کہا جائے کہ جب تک ڈرون حملے نہیں روکے جائیں گے نیٹو سپلائی بحال نہیں کی جائے گی لیکن سلامتی کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا جس کی بنیاد پر پروفیسر پورشیر صاحب نے بھی استیفہ دیا تھا تو وہ جو ایک شرط ہے وہ اب کس شکل میں موجود ہے کچھ آپ کو پتا چلا جی سمیز صاحب اس طرح ہے کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی نے تو مسترد کیا ہے لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے پروفیسر خرشید مندہ اور باقی لوگوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات ہیں اب ان کو منظور کرنا پارلیمنٹ کے کام ہے پارلیمنٹ کے سامنے لے جاتے ہیں تو پارلیمنٹ جو کہ توں منظور کرتی ہے یا اس میں مزید ترامیم کرتی ہے تو اس میں اپوزیشن کے ارکان بھی ہیں تمام اپوزیشن کی بڑی تعداد موجود ہے یقیناً اپوزیشن بھی خاموش نہیں بیٹھے گی تو میں بھی اس کو بحال کرایا جائے آج کے ان تین دن کے اجلاس میں اچھا شاگر میرا آخری سوال ان سے فارشات میں کچھ ایسا بھی کہا گیا ہے کہ اگر ڈرون حملے ہوتے ہیں یا سلالہ چیک خوست والے دوبارہ اس طرح کو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا پاکستان کو کس طرح کا لائح عمل اپنا آنا چاہیے مختصر جواب دیجئے گا جی شاہدہ برابری کی بنیاد پر تعلقات پر جو ہے وہ فوکس رکھا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کی قومی سلامتی اور خودمختاری کا اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا جواب دیا جائے یا مطلب کوئی برابری کے بنیاد پر ان کے ساتھ تعلقات دیے جائیں رکھے جائیں قائم کی جائیں اس طرح کی تجاویز شامل ہے بہت شکریہ شاکر سولنگی آپ کا دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو قومی سلامتی کی پارلیمنٹی کمیٹی ہے جو سفارشات آج پیشی جائیں گی انہیں کس حد تک اس کو مدنظر رکھا جاتا ہے منظور کیا جاتا ہے ایک اس میں شازی ہے جو سب سے اچھی بات ہے جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ملٹری اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں وہ اکٹھی ہوئی اور وہاں پر جو اتحادی جماعتوں کے سربراہیں وہ بھی موجود تھے اور ان سفارشات پر بات ہوئی اور اب اگرچہ ہمیں اس پر اتراز ہے کہ یہ ایک ایگزیکٹیو کا پراغیٹیو ہوتا ہے پالیسی دینا اور پھر ریٹیفائی پارلیمنٹ کرتی ہے لیکن کیونکہ معاملہ اتنا گمبیر اور بڑا ہے کہ یہ سیدھے پارلیمنٹ میں لے ہیں تو یہ اس دفعہ جو پاکستان کی خارجہ پولیسی کی ترجیحات ہیں وہ ملٹری اور سیول لیڈرشپ مل کر طے کر رہی ہے جو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے میں جو میری بات ہوتی ہے فاتح کے لوگوں سے اور اس علاقے کے لوگ جب آتے ہیں ہم ملتے ہیں وہ بہت تنگ ہیں وہ بہت پریشان ہے اس وار کی وجہ سے وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم یہاں کہہ بھی نہیں سکتے وہ دونوں اطراف سے بہت تنگ ہیں انہیں کب ریلیف ملے گا یہ ہماری اپنی زمین ہے اپنی درتی ہے اس پر اکٹے ہو کے کب بات کریں گے اگلے جنب میں بات کریں گے ہم یا اب بات کریں گے کیا کھل کہ ہم امریکہ سے معاملہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی جو رولنگ گلیٹ ہے اس کی ویک نے سمائے آڑے آتی ہے اور ہم دیکھ لیں گے یہ اسمبلی میں ابھی سمی صاحب نے بڑا پٹین انٹ پوائنٹ اٹھایا کہ بھی ڈرون ڈرون اٹس پہ پہلی پتہ چلا کہ ایک صاحب استیفہ دے گئے ہیں گویا اس پہ آلیڈی اختلاف موجود ہے تو جو وائٹل ایشوز ہیں اس پہ تو آپ کوئی سٹینڈ لے نہیں سکتے تو دیکھ لیتے ہیں ایک اور ایشو چاہ رہے ہیں یعنی میں یہ کہہ رہے تھے کہ لکھ کے کر لیں ہم سے زبانی معاہدے ختم کرتے تھے ہیں جو آپ ہم سے کرتے ہیں وہ کرتے رہیے ذرا لکھ کے کر لیں یہ ہی نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں اس میں قاضی صاحب ہوا یہ کہ ماضی میں جو کمیٹیرز نے گئی اس وربل معاہدوں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ وادے کر دیئے ڈکٹیٹرز نے مشرف صاحب نے لیکن جب ان وادوں کو پورے کرنے کی بات آتی ہے تو ثبوت کوئی نہیں ہوتا نہیں اس میں جب امریکنز یہ کہتے ہیں آکے کہ جناب آپ نے تو یہ وادہ کیا تھا کس نے کیا تھا اتنے حملے ڈکٹیٹر کے زمانے میں نہیں ہوتے جتنے ہوں جلے ایک اور ایشو پر بات کر لیتے ہیں وزیراعظم صاحب کی قاضی صاحب سوچ سمجھ میں نہیں آ رہی پہلے خاتل اکنس انکار اب بینچ پر انہوں نے اعتراض کر دی وزیراعظم صاحب کرنا کیا چاہ رہا ہے توہین پر توہین کیے جا رہے ہیں توہین یہ تو اب عدالت فیصلہ کرے گی ہمارا تو منصب یہ نہیں ہے مگر میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنا انڈیا پیپلز پارٹی نے اپنا سٹینس دے دی ہے اس کو انہوں نے اپنا مجھے یہ لگتا ہے کہ پولٹیکل سٹینس بنا لی ہے کہ اگر ایک پرائم منصر صاحب کی سیاسی شہادت ہو بھی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے بڑا ایک مرحلہ ایسا آ گیا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنا دستانہ نیچے پھینک جو ایک معاورہ ہے دستانہ نیچے پھینکنے کا کہ بھئی آپ ہمیں کر رہے ہیں جو آپ کریں گے اب یہ سارا جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ چلا گیا ہے کہ جی ایک واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے دو سٹینس سامنے آگئے اب اس کو یہ ریزالف کیسے کریں گے عام طور پہ جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سیانے جو دھڑے ہوتے ہیں ریاست کے وہ مل جل کے کوئی درمیانہ رستہ بھی نکال لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کیونکہ یہ عوام کے نکتہ نظر سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ایک باقاعدہ کو اہم مسئلہ تھا جس کی ریزولوشن کو ان ریاستی دڑوں نے یہ سمجھا کہ جی اس کے ذریعے ہم کوئی بہتری کر سکتے ہیں یا پھر یہ کھیل تھا جو چلتا رہا یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب سپریم کورٹس پہ فیصل کریں گے بلکل آواز نہیں آرہی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پشاور سے ہمارے ساتھ صفی اللہ ہوں گے اور جو وزیراعظم کا خط لکھنے کا معاملہ اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد ہم آپ کی لائف کالز بھی لیں گے اور آپ کی بھیجی کی ایمیلز بھی آپ سے شیئر کریں گے اس وقت ہمیں ساتھ ایک کالر ہے کوئیت سے یوسف ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام جی یوسف صاحب کیا سوال ہے کیا جی بی بی میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے ایک جنرل اصول ہے دنیا کا کہ ہم جب اپنے میں سے کسی کو اپنا سربراہ بناتے ہیں تو وہ اپنے میں سے جو لیک اور اچھا آدمی ہوتا اس کو بناتے ہیں ہماری اسمبلی میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے لے کر ایک ڈاکو ہے اور جب یہ اپنے سے کسی کو اپنا سربراہ چنیں گے تو وہ بڑا ڈاکو ہوگا اور اس پر جانے کے بعد اس سے بڑا ڈاکو آ جائے گا تو یہ سب ڈاکو ہیں یہ ہماری بوٹی ہیں ہی نہیں یہ تو ہماری ہڈیوں کو بھی پیس کر کانے والے ہیں انہوں نے تو عوام کا برکت نکال دیا ہے ہم یہاں بیٹھے دن رات میند کرتے ہیں اور ہمارا پیسہ یہ جو ہے بجاہ عوام سے خرج کرنے کے بہت شکریہ عیسیٰ صاحب پھر ہم الزام کس کو دیں ہم لوگوں نے خودی چونہ سعید قاضی صاحب جسرہ آپ بھی کہتے ہیں سمی صاحب آپ بھی کہتے ہیں پھر ہم الزام کس کو دیں ہم خود ہی لے کے آتے ہیں خود ہی پارلیمنٹ میں بٹھاتے ہیں بڑے بڑے عوضوں میں بٹھاتے ہیں سمی صاحب کا نکتہ نظر بڑا مختلف ہے جو الیکٹرل سسٹم ہم نے رائج کر رکھا ہے اور یہ پوری دنیا میں لگتا ہے سادش کے ذریعے یہ رائج کر رکھا ہے کیونکہ اس میں سرمایہ کا اتنا عمل دخل ہے چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو کہ ہم نے میڈل کلاس اور لور کلاس کے لوگوں کے الیکشن کے رستے بند کر دی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک خاص طبقے کے لوگ آتے ہیں وہ اپنے طبقے کے مفاد کا خیال رکھتے ہیں اور یہی بات غالبا ہمارے کالر کر رہے تھے سامی صاحب جو سیاستدانوں کی پرفارمنس ہے وہ بری ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اسی سسٹم میں ذروفہ کار علی بھٹو آئے تھے اور انہوں نے عوام کو عزت بھی دی لوگوں کو ان کا حق بھی دیا تو یہ کہنا کہ یہ جو سسٹم ہے کہ اس میں کچھ آدمی آئی نہیں سکتا یہ بات کا غلط ہے اس وقت جو ہمارے کوئی ملاقات کر رہے ہیں آپ ملاقات کر چکے ہیں آپ بھٹو صاحب کی بایاتوں ہم مجھے کہیں cozİلف قار علی بھٹو صاحب ایک exception تھی اٹھا کے سسٹم میں باہر بارا انہوں نے عوام کی تبدیلی کی بات کی سرے پشاور چلتے ہیں صفی اللہ ہمہ حصد کافی دیر سے موجود ہیں ان سے پشاور کی خبریں لینی ہیں صفی اللہ کیا خبریں آپ کے پاس پشاور سے جی کیونکہ کافی دیر سے یہ اس حوالے سے کہ اکسادی اور جیسے سعید قاضی صاحب نے بھی کہا کہ پاٹا کا ذکر جب انہوں نے کیا تو یہاں بھی آپریشن کی صورت میں جو آئے دنوں چل رہے ہیں مختلف علاقوں میں خصوصی طور پر باڑے کا ذکر کروں گا کہ اگر ہم فگر صرف اٹھا کر دیکھیں تو دو دنوں میں جو نقل مکانی کرنے والے باڑا کے علاقے سے پشاور کی طرف اور جلوزی کی کیمپ میں آنے والے خاندانوں کا جو فگر ہے وہ پانچ ہزار سے تجاوز کر گیا ہے اگر ہم صرف اس فگر کو بھی نوٹ کریں اور ٹوٹل جو باڑا کے علاقے سے نقل مکانی کرنے والے جو خاندان ہیں تو وہ اس وقت ساڑھے تیرہ ہزار سے زائد خاندان خیبر ایجنسی کے باڑا کے علاقے سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس طرح بات کی کہ وارنگ فیکشنز اور وارنگ فیکٹرز میں جب بھی وہی والی بات ہوتی ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی کے درمیان جو پستی ہیں وہ چونکیاں ہی پستی ہیں آپریشنز چل رہا ہے لیکن اس کا جو نقصان ابھی اس وقت ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ نقل مکانی کی صورت میں لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے سے آ رہے ہیں پہلے بھی انفرسٹرکچر فارٹا میں وہ نہیں تھا نہ کوئی ایجوکیشن اگر ہم صرف ایجوکیشن کی بات کر رہے تو یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے وہ بچے کہاں پر پڑیں گے ہیلتھ کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہی بارہ کے لوگ جو ہوتے تھے وہ پشاور کی طرف ہیلتھ کے لیے اور اس کے لیے موگ کرتے تھے اب تو ان کے پاس جلوزائی میں بھی وہ سہولت بھی نہیں ہے کہ جو تھوڑی بہت یہاں پر ہوتی تھی اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آپریشن کا جو سلسلہ یہ تازہ ترین جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بھی ایک اس کے جو ایس پی رورل کلام پر یہاں پر خود کش ہوا اس کی ریاکشن میں کہارٹ بس ٹرمینل کا جو ہوا اس کی ریاکشن میں اور جب ہم منسٹر سے بات کریں یا وہ کرے کہ جی یعنی کیوں ایک دم یہ دوبارہ جو ہے اس کے زیادہ ہو گیا تو وہ یہی کہا جاتے کہ کچھ آپس کے اختلافات ہیں کچھ انٹرنیشنل جو ہمارے اوپر ہے کہ افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ امریکہ ان کے ساتھ ٹاکس کر رہی ہیں سفیلہ یہ جو آپریشن چل رہا ہے کل بھی خیبر ایجنسی میں ہوا باڑا میں ہوا اور اگزی ایجنسی میں ہوا اس میں عام افراد بھی ہلاک ہو رہے ہیں خبریں ہی ملتے ہیں کہ مختلف دہشتگرد مارے گئے جنگجو ہلاک ہوئے عام لوگوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس میں دیکھیں ایک تھی یہ کہ کولیٹرل ڈائمیج کا ایک ترمنالوجی یوز ہوتی ہے جس میں جہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہاں کوئی ایسا سپوریڈک فائر یا آرٹیلی کوئی ایسا شیل وہ سیویلین پر بھی ظاہر ہے کہ لگ جاتا ہے جیسے پچھلے دنوں ہی میرانشاہ میں ایسا ہوا کہ کچھ سیویلینز پرسوں کے اس میں ہوئے تو یہ اس میں سیویلینز بھی ظاہر ہے کہ اس کی زد میں آتے ہیں تو اگر نہ بھی وہ ہٹ نو تو بھی یعنی صورت میں جو نقل مکانی کی صورت میں جو ان کو اقتصادی طور پر جو ایموشنل جو ان کو سوشل جو ان کو نقصان ہو رہا ہے یا وہ جو اپنے علاقے سے بے دھر ہو کر پہنچ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو یہ آپ نے بتایا ان کا مہاجرین بچارے جو آ رہے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے کچھ بندوبست نہیں ہوگا اور پھر آپ نے ذکر کیا چونٹیوں کا بھی یہ بتائیے کہ یہ جو لشکر اسلام کے سربراہ تھے منگل باغ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ حلاق ہو گئے کچھ آپ کے پاس لیٹسٹ ہے باتیاں خوانی بھی جا رہی ہے لیکن پھر منگل باغی لشکر اسلامی کی طرف سے ان کے سپوکسمن کی طرف سے ہی اس کی تردید بھی آئی ہے اور اگر ہم صرف کل کی بات کر رہے تو ایون آئی جی کے پی کے اگر خان ہوتی بھی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اطلاع بھی ہے کہ ان کے مارے جانے کی لیکن ساتھ میں جو ہیں وہ متضاد اطلاع دیئے گی ہے کہ وہ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ اسی لیے گھوم اگو کی اس میں ہے کنفرم نہیں کر سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ صفی اللہ گلاب کا ابھی مجھے بتا جا رہے ہیں مجھے ساتھ ایک کالر ہیں اور کالر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب انہوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی ہے ہلیو اسلام علیکم ڈاک صاحب بہت شکریہ ڈاک صاحب پروگرام میں کال کرنے کے لیے بہت دو دار پروگرام آ رہا ہے آپ کا ہم تو صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں روز بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پروگرام دیکھا جس میں ہمارے سلمان غنی صاحب بھی تھے ہمارے بھائی سامی ابراہیم بھی تھے اور دونوں میں بڑی ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اور ہمیں یہ تحجب ہوا کہ میں نے کہا صبح آپ سے پوچھوں گا کہ سامی بھائی بہار جانتے ہیں چھے کے لیے ان کی گاڑی ماری کہ ایسا تو نہیں کوئی نئی کروڑا وغیرہ ان کو مل گئی ہو یہ تو فیصل رضا آپ جی کو بھی مات کر رہے ہیں اور پوزی اب آپ کو بھی ان کی ان کی حمایت میں ان کو چاہیے اتراز اسنگ کے اسیسٹنٹ بن جائیں آج کل بڑا زوردار حساب ہے چلیں مجھے گاڑی چیک کرنی پڑے گی داکھ سام بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا آپ بہت ہی محترم ہیں ہمارے لیے آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں اور میں بڑا یقین کریں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے اور جو آپ نے بات کی کہ گاڑی جو آئے کرولا یعنی آئے یقین کریں جو صحافیوں کا کام ہے بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ ایک فریق جو ہے اگر کوئی بات کی جائے تو دوسرا فریق اس پر ضرور یہی الزام لگاتا ہے با خدا ایسی نہ کوئی کرولا ہے نہ کوئی عباد ہے بات وہ ایک سیاست کی ہو رہی تھی جس میں ایک اصول کی بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے ہم تو مختلف آقات میں مختلف پارٹیوں کا جو نکتہ نظر ہے وہ پیش کرتے ہیں لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے چلے سمجھ صاحب آپ اصول کی بات کر رہے ہیں ڈاک صاحب آپ بھی بتا دیں اصول کی بات کون کر رہے ہیں ہمارے گلانی صاحب کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کر رہی ہے میں تو یاد کر رہا تھا کہ سمجھ صاحب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ چلو سب ٹھیک ہے الزامات لگ رہا ہیں نواز شریف نے معافی بھی مانگ لی لیکن یہ بھی تو سوال کر لیتے ہیں کہ بعد جو سکسٹی ملین ڈالر ہیں وہ تو کنفرمڈ پروف ہے اس میں تو کچھ شکو چھوبا نہیں ہے اس کے بارے ہم کوئی سوال نہیں کرتا اس تصنا کی باتیں ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں چلی اس کو تو چھوڑی یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی ساٹھ ملین تو پتہ نہیں ہوں گے بھی نہیں کہاں چلے گا ہے وہ یہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے قاضی سعید صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سکسٹی ملین نہیں وہاں پہ سویس بینکوں میں تو کئی سو بلین ڈالر پڑے ہوئے پاکستانیوں کے وہ سارے پیسے واپس آنے چاہیے ہمیں اس پر تو کوئی اتراز ہی نہیں ہے وہ آپ کا غلط دعوی ہے کیونکہ وہ ثبوت دینے چاہیے کہ وہ یہاں سے چوری کر کے لے کہتے ہیں ممکن انہوں نے باہر سے کمائے ہو اور اگر کنی پروف ہے تو جس طرح ان کے انچوروں کے معاملے میں گورنمنٹ نے اپروچ کیا تھا اور کہتا منی لانڈنگ ہے اور کوٹ میں ان کو نہ صرف کنوکشن ہو گئی تھی بلکہ اپیل کوٹ میں بھی ان کی اپیل ریجٹ کر دی گئی تھی اور جج صرف ایک ہفتے کے اندر ان کی کنوکشن اناؤنس کرنے والا تھا کہ انہوں نے وہ ضمیر فروش جسٹس قیوم کو بھیج دیا فلائی کر کے گیا اور وہ خط دے کے دے کے تو کیس بند کرا دیا ورنہ یہ تو ہمیشہ کے لیے جیل میں ہوتا ہے دوکس اب اب سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے پہلے تو خط لکنے سے انکار کیا بینچوں پر ہی اعتراض کر دیا ہمارے گلانی صاحب نے کس قسم کا سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے گلانی صاحب بس وہ یہ یہ دیکھئے پہلے تو ازائی صاحب نے جس طرح کروٹے ماری وہ کل ایک پروگرام میں تھے اب وہ ہکلانے بھی لگے ہیں اب ان کی وہ جو سیلف کانفیدنس تھا وہ ختم ہو گیا بلکل جس طرح سے پہلے وہ بہت پر آزم اور بڑے اعتماد سے باتیں کیا کرتے تھے اب اگر آپ ان کو کسی بھی پروگرام میں دیکھیں کیونکہ ایک غلط چیز کو ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا اب وہ سپریم کورٹ پہ بھی انہا آدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے تو پھر اگر سپریم کورٹ پہ آدم اعتماد کا اظہار ہے تو پھر زہدائی صاحب کو چیف جسز بنا دیں اور اس کو کیا نام ہے گیلانی کو ان کا نمبر ٹو بنا دیں کارل صاحب کچھ پوچھتا جا رہے ہیں آپ سے کارل صاحب یہ فرمائیے کہ جس نہج پہ حالات جا رہے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ خاکم بدھن کئی عوام ہر چیز پہ ہی ادم اعتماد نہ کر دے جو اس کی میشت کی حالت ہے اور جو اوپر ڈراما ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کارل صاحب یہ بھی آپ تو ماشاءاللہ جرنلیس ہیں اور آپ نے پوری دنیا دیکھئے لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ سائنس دا بھی جہتے ہیں وہ جہل نہیں ہوتے وہ بھی ہر چیز سمجھتے ہیں بولتے نہیں ہیں گندک کیل میں کوتتے نہیں ہیں جس طرح کہ ایک سیاست داں یا کچھ بھی کہیے جنرلیس وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علیف بے نہیں جانتا لیکن ایک سائنس اور انجینئر جائے وہ ان چیزوں کا سیاست کا اور صحافت وغیرہ کا یقین کیجئے کہ علیف سے تو زید تک جانتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے وہ اس میں حصہ نہیں لیتا اب یہ جیسے وقت ہو رہا ہے اگر میرے کروں گا آپ کو ایک دم چونک جائیں گے دیکھئے ابھی عوام کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا یہ قوم آٹھ سال میں اس کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے آٹھ سال میں نو سال میں ابھی آپ نے ایک ایک ترم اور دینا ہے ان چوروں ڈاکووں کو جب یہ آپ کو زلت کے گھڑے میں ڈال دیں گے آخر کار تو فیصلہ ہماری عوام نہیں کرنا ہے ابھی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ہی انہیں بٹھایا ہے اس لئے سمجھ صاحب ہمیشہ عوام سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور اپنا جو ووٹ ہے اس کا صحیح استعمال کریں ڈاکو صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی ابھی آٹھ سال آپ آٹھ سال انتظار کیجئے چار سال اور چلے ٹھیک ہے ڈاکو صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکو صاحب تو کچھ جلدی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے سوام کے حق میں لیکن وہ ٹھیک فرما رہے ہیں اس زمن میں تو اب کچھ اپنی خبروں کی باتیں کر لیں کیونکہ اس کے بعد وقت کم ہوگا میں اپنی سب خبروں کو جوڑ دیتا ہوں جو آٹھ مہینے کا ڈیٹا آیا ہے شازیہ کو زیادہ انکریجنگ جرد قابل رشک نہیں ہے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ بات آگے بڑے ایک تو یہ کہ جو ہماری ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ تھی جو باہر سے ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹ آتی تھی اس میں سکسٹی فائیو پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ ڈیفیسٹ کا ہے خسارے کا ہے اس میں کرنٹ اکونٹ خسارہ ہمارا ریکارڈ دو کو چھو رہا ہے اور کیومولیٹیو خسارہ یا اجتماعی خسارہ جو ہے وہ تقریباً چودہ اشاریہ تین آٹھ دو بلین روپیز کا ہو گیا اور پھر اس کی وجہ سے پریشر آتا ہے ہمارا کس پہ ہمارے فارنک چینج ریزورز پہ اس پہ اور اس کے بعد یہ قیمتوں میں جو اضافے کیے جاتے ہیں اور قیمتوں کے حوالے سے بھی میں بات بتا دوں آپ کو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو مہانہ اس وقت اس انحالیہ مہینوں کی انفلیشن ہے وہ گیارہ فیصد رہی ہے جبکہ بنگلہ دیش صرف ہم سے آگیا گیارہ اشاریہ سات فیصد انڈیا میں سات اشاریہ سات فیصد رہی ہے اور چائنہ میں چار اشاریہ پانچ جب کسی لنکہ میں دو اشاریہ سات پرسند اگر اس خطے میں یہ لوگ مینٹین کر سکتے ہیں یا اس انفلیشن کو کم سے کم رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں اور ابھی آپ بات کر رہی تھی ہم خارجہ پالیسی میں بات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے جب یہ ہمارے اکنامک فگرز ہوں گے جب اب پھر ہم پیسے لینے کے لیے باگ پڑیں گے دنیا میں تو کیا ہم معاملہ کر سکتے ہیں ہنری کلینٹن وہ تو بڑی ایروگنس کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں وہ تو ڈرون حملوں کو بند کرنے کی بات یہ جڑی ہوئی ہے بات اس کو الادہ مت سمجھیں اس کو یہ نہ سمجھیں جس طرح اخبار میں اندر ایک صفحہ بزنس کا ہوتا ہے اور اوپر پالیٹکس کا ہوتا ہے نہیں ایسی بات جو آپ کی اکنامک مائٹ یا آپ کی اکنامک ویکنس ہے وہ ڈھلتی ہے آپ کے غیرمیاری سیاسی فیصلوں میں یا انٹی پیپل جو آپ کے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں یہ جو محاضر ہے اس کو بری طرح اگنور کیا گیا اس پچھلے دور میں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نہ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں نہ ہی کوئی اپنی خارجہ پالیسی اپنے مفاد بنا سکتے ہیں اچھا اس میں ایک میں شازیہ میں یہ ایک ان کو ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں یہ قاضی صاحب نے جو بات کہی کہ اگر آپ کی معیشت خراب ہو اگر آپ کا کرزہ ہو آپ کے ملک پہ تو آپ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے امریکہ پر اس وقت جتنا کرزہ ہے امریکہ کی تاریخ میں اتنا کرزہ نہیں تھا پندرہ ٹریلین ان کا کرزہ ہے وہ تو سر اٹھا کے جی رہے ہیں سارا یورپ کرائسز میں ہے وہ سر اٹھا کے جی رہے ہیں اس کا تعلق اس کو لاجیکل فیلسی کہتے ہیں یہ غلط مثال دے رہے ہیں میری بات سنیں وہ سپر پاور ہے آپ ایک تیسری درجہ کا ملک ہیں آپ فورٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ فورٹ وہ پورے ملک کے آپ پورے ملک کے ریسورسز پہ دنیا میں وہ قابض ہے یورپ اور امریک اس کا کرائسز ہے مگر اس کی کرائسز کی نویہ طور ہے یہ غلط مثال دے کے لوگوں کو کنفیوز نہ کریں آپ ایک تیسری دنیا کا ملک ہیں ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آپ کی گروت ریٹ ہے اور آپ کے ہاتھ تقریباً ستر سے اسی فیصد لوگ پانچ ہزار روزانہ یہ سات ہزار پر رہ رہے ہیں آپ سن لیں آپ کہیں سرکیں گے آپ ایک غلط مثال دیتے ہیں سن تو لیں انیمپلائیمنٹ امریکہ میں دس پرسنٹ سے زیادہ ہے یا تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے بھائی یہاں پر تو بارہ پرسنٹ ہے اچھا پھر یورپ میں دیکھیں برطانیہ میں سپین میں ہر جگہ اتنی زیادہ وہاں پر غربت ہے چلیں آپ اس سے کہیں حفیظ صاحب اور کرزے لے آئیں یہاں پر ساتھ ستر اصر بلینڈ یہ کیا بھی ساتھ ہے سن تو سکتے نہیں ہیں کازی صاحب حوصلہ رکھیں سننے کا ایک مجھے یہ بات ختم کر لیے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پاکستان پر کرزہ کتنا ہے اس کا تعلق اس بات پہ ہے کہ کیا آپ اپنی پالیسی بناتے وقت اپنے ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں یہ نہیں آپ بکے ہوئے نہیں ہونے اس کا تعلق اس بات سے ہے امریکہ کے پاس چودہ چودہ ٹلین ڈالر امریکہ کے پاس کرزہ ہے آپ سے پیسے مانگنے آئے امریکہ آپ سے پیسے مانگنے آئے دنیا سے پیسے مانگتے تھے شینتا ہے دکیت ہی کرتے ہیں حضور مانگتا نہیں ہے آپ مانگتے ہیں آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں جا کے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں جا کے سمی صاحب اس میں تو سچائی ہے کہ ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم کشکول لے کر جاتے ہیں پوری دنیا ہاتھ پھیلاتی ہے شازیہ پوری دنیا آپ کو پتہ ہے چائنہ کا کتنا پیسہ دینا امریکہ نے یہ قاضی صاحب تو پتہ نہیں یہ گاڑی چلا دے پہنے ہمارے ساتھ بری مثال دیں گے ہمیشہ سمیم ابرائیم صاحب ہلو جی بولیے شہباز صاحب جی میں شہباز بوروں جی لہور سے میں ہیں اپنے بھائیوں کی اپنا ساری گفتوں کو سن رہا تھا پہلے تو میں ہی وہ بات کرنا چاہ رہا تھا دو باتیں آگئیں ایک تو جو وزیراعظم صاحب نے سپریم کورٹ کے اوپر ادم اعتماد پہ ازار کی ہے میں اس سے بار میں بات کرنا چاہ رہا تھا بڑی بدقسمت ہی ہے یہ پاکستان کی مولا کی جو لیڈرشپ ہے ہماری پیک کی وہ اس قسم کی مطلب سے روئیوں کو اپر آگئی ہے بجائے اس کے کہہ وزیراعظم با وقار طریقے سے اسطیفہ دے دے دیکھیں نا سپریم کورٹ ہے ہماری اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر ادم اعتماد پہ اظہار کرنا میرے خیال سے بہت 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 شکریہ شباز صاحب یہ روئی جس طرح کہ انہوں نے ہمارے وزیراعظم صاحب نے اپنائے ہوئے ہیں با وقار طریقے سے کون اسطیفہ دیتا ہے کون طاقت کو چھوڑتا ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ خورم لاہور سے السلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا میں ہم سوال یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمائکاری اور یہ سب کچھ آپ بتائیں ایک لیمن کو کیا ریلیس ہے میں خورم رابیل بول رہا ہوں لاہور کنٹ سے سیکھ بہت شکریہ ان کا جواب لے لیتے ہیں کالرزہ دیکھیں یہ جو ایک نام ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک لیمن کو کیا کوئی ریلیف نہیں ہے لیمن کے لیے سب سے زیادہ مصیبت لیمن کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کی معیشت میں قابض نہیں ہیں وہ ہماری معیشت میں قابض ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے زیلی ادارے ہیں جو ہمیں آکے بتاتے ہیں تم یہ کرو ہم انہیں نہیں بتا سکتے ہماری اور ان کی مثال دینا ایسی ہے جیسے ہم افریقہ کے روانڈا کی مثال امریکہ کے ساتھ دے دیں ہم اس وقت تک معاشی پالیسیاں زادانہ نہیں بتا سکتے جب تک ہمارے حکمرانوں میں اتنی جان اور طاقت نہ ہو اور خاص طور پر اس کرٹیکل پیریڈ میں آپ ٹھیک کہتے ہیں کوئی ریلیف نہیں ہوگا اس معیشت کی مجودگی میں اس معاشی نظام کی مجودگی میں اور ان لوگوں کی مجودگی شازیہ ایک سیکنڈ کال کو رکھ دیں نہیں کال نہیں آپ کی خبر پر ہی آنے والی میں اپنی خبر بعد میں آتا ہوں پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے سے کرزہ بھی لیتی ہے پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جب کرزہ لیتی ہے تو موہدے کرتی ہے بڑی بڑی سوپر پاورز نے بھی کرزہ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کرزہ لے کر جھکنا اچھی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ نہیں ہے جب اگر آپ کسی بجائے اس کے کہ آپ پالیسی ایسی بنائے جیسے ملک کی عوام کو فائدہ ہو آپ اپنے فائدے کے لیے بات کریں وہ پرابلم ہے پورا جو نظام ہے وہ غلط نہیں ہے جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ غلط ہے تازی صاحب کے مطابق تو یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو پورا نظام ہے اس کی ویسے ہم نیچے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی نظام میں اگر آپ کے پاس اچھا لیڈر آ جائے تو وہ آپ کا ملک ممتاز ملک ہے وہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے ہم کوئی بیگر نہیں ہے تیسری درجہ کا ملک پاکستان نہیں ہے پاکستان کے عوام پاکستان ایک پہلے درجہ کا ملک ہے چند کرپ سیاستدانوں نے چند کرپ جرنیلوں نے بیوروکریٹس نے اور چند کرپ ججز نے اس کو اس انجام تک ہونے ہیں ایک سوال کا جواب دے دیں انڈیکس جو ہے میشت کا اس میں آپ کتنے نمبر پہ ہیں ایک سو پچاس میں کتنے نمبر پہ آتے ہیں آپ کی جی ڈی پی کہاں کھڑی ہے آپ دنیا میں ایفریقہ سے پیچھے آپ کہتے ہیں اچھا آپ اندازار کریں اچھے بندے کا اندازار کریں اچھا بندہ تب آپ سن لیں آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ یورپ سے بہتر ہے آپ کا جو بہت بہتر ہے ہمارے ہاں تو ہمارا تو وہ قرضے کا اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے صرف پولیسی ساتھ ادارے جو ہیں وہ پولیسی سہی نہیں دے رہے یہ جو سیاستدان ہے جن کی آپ سپورٹ کرتے ہیں سیاستدان ہیں جرنیل ہیں بیوروکریٹس ہیں لیکن میں اب تو یہی ہے نا پاور میں آٹھ سال کیا کیا ہے انہوں نے تو یہ بتائیں آپ بتائیں یہی تو میں کہہ رہی ہے یہ بیس کبھی ختم نہیں ہونے والی اچھے لوگ کانسے لے کر رہے ہیں نیچے سے دلوک آتے ہیں اچھا سامی صاحب کراچی پہ بھی تھوڑی سے ہم بات کر لیں آپ نے بھتہ خوری کی بات کی تھی کہ کانون سازی اسی سے جڑی ایک میل آئی ہے ہمیں کینیڈا سے امان کی امان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کیسے ہمارے وزیر داخل ہیں جو ایم کیو ایم کے کہنے پر ان کے احتجاج پر سڑکوں پر آئے چار سال سے ہمارے جو پریزیڈن صاحب ہیں پرائم منسٹر صاحب ہیں وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے میں نے بھی اس میں ذکر کیا کہ جو ایکسٹارشن ہے جو بھتہ ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اور اس کے لیے قانون سازی پہلے کر دینی چاہیے تھی اب جب ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے تو اس کو بطور کریڈٹ لینا کہ جی ہم اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور کتنے افسوس کی بات ہے کراچی جو میٹروپولیٹن ہے میں نے ذکر کیا کٹی پاڑی کے نزدیک کچھ علاقے ہیں ساڑھے چار لاکھی عبادی ہے جس میں کماری کالونی سبا کالونی اسلامیہ کالونی وہاں پر سکول بند ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اور تیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس ہوئے ہیں وہ سکول نہیں جا پا رہے ہیں تو کیا یہ آپ پاکستان کے بچوں کو مستقبل دے رہے ہیں یہ پرابلم ہے پاکستان کے نظام میں جو پاکستان کے اس وقت جو سیاستدان ہیں بیوروکریٹس ہیں یہ برائی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس انجام کو اس نحیشت کے پہنچا دیکھیں کانون کی کانون پہلے موجود نہیں ہے انٹی ٹیرریس ٹیک موجود ہے ای ٹی سی موجود ہے یہ سب کیوں نہیں ہوتا یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نظام میں خاص نوکل لوگ آتے ہیں جب ہی میں انڈیا کی خبر میں نہیں بتا سکا یہ وہاں ملعالم اکیلیس جو ہے اس کی کیابنٹ میں گیارہ مافیا ڈان آیا ہے وہاں پر پورے ساؤتھی ایسیا میں پرابلم کیا ہے کہ باتے والے باتے والے سپریم کورٹ نے بھی جب وہاں پر ایکشن لیا تھا سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ انہیں نے کہا تھا کہ ساری پارٹیاں ملع دیتا کیا دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ فیصلہ کر دیتی سپریم کورٹ کوئی کسی کو اللیگل قرار دے دیتی کیا دیا فیصلہ سپریم کورٹ کیا کہا اس نے کسی کو مجھے بتایا اس کے سامنے آکے جو ڈی جی رینجرز تھے انہوں نے کہا سب پارٹیوز کے ونگ ہیں پھرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بڑی لمبی بحث ہے پھر شازیہ میں رہ گیا ہوں پر گیٹری علی کی بات کرنا نہیں اب پرگرام کا وقت ختم ہو گیا یہ ایک معاملہ ہے بڑا سنسٹیو معاملہ ہے کل اس پر ضرور بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے موسیقی